بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم میں ہوں محمد انیس الرحمن اور گائیڈنٹ ٹی وی پاکستان سے آپ سے مخاطب ہوں یہ سولہ ستمبر 1977 کی ایک سرد شام ہے جب اس وقت کے اسرائیلی وزیر خالدہ موچے دایان نے تالاویب سے پیرس تک اڑان بھری اور رات گئے پیرس کے جار ڈگال ائرپورٹ پر اتر گیا جس کے فوراً بعد اسے پیرس سے حلیہ بدل کر مراکش کے شہر رباد پہنچنا تھا پیرس میں نکلی داڑی موچ کے ساتھ اس نے رباد تک کا سفر کیا جہاں مراکش کی انٹیلیجنس ایجنسی نے اسے اپنی حفاظت میں لے کر ایسے مقام پر پہنچا دیا جہاں پر مصری نائب وزیر اعظم حسن تہامی ایک آلہ سطح مصری وفت کے ساتھ اس کا انتظار کر رہا تھا موچے دایان کا بدلہ ہوا حلیہ عرب عوام اور میڈیا کی نظروں سے بچنے کے لیے تھا کیونکہ یہ وہ دور تھا جب مشرق وستہ اور شمالی افریقہ کے عرب عوام کسی طور بھی اپنے حکمرانوں کے اسرائیل کے ساتھ روابط کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہ تھے کیونکہ ماضی میں دو عرب بادشاہ تین عرب وزرائے آدم اور ایک عرب صدر اپنے قتل کی صورت میں ان روابط کی قیمت ادا کر چکے تھے یہ عربوں کے ہاں ایک غیر مطبوع اتفاق تھا جس کا نشانہ پانچ برس بعد ہی مصری صدر انور صادات کو بھی بننا تھا ناظرین محترم موشے دایان کا مراکش تک کا یہ خفیہ سفر ستنہ ستمبر انیس سو اٹھتر میں ہونے والے کیمپ ڈیویڈ معایدے کی راہ ہموار کرنے کے لیے تھا موشے دایان اور مصری نائب وزیر آدم حسن تاہامی کی ملاقات میں سہولتکاری کا کردار رومانیہ اور مراکش کی انتظامیہ ادا کر رہی تھی بہت کم ذرائع اس بات سے واقف تھے کہ چند ہفتے قبل ہی اسرائیلی وزیر خارجہ موشے دایان سے مصری حکام کے ساتھ امن باکچیت کے سلسلے میں مراکشی شاہ حسن دویم سے کردار ادا کرنے کی درخواست کی گئی تھی جو انتہائی فراغ دلی سے قبول کر لی گئی تھی جبکہ مصر سے پہلے مراکش کے ساتھ اسرائیل کے غیر اعلانیہ تعلقات استوار ہو چکے تھے امریکی بھی ان خفیہ مذاکرات کے حوالے سے باخبر تھے بلکہ موشے دایان نے حسن تاہامی کے ساتھ مذاکرات کے فوراً بعد اس وقت کے امریکی وزیر خارجہ سائر آسمان سے بھی ملاقات کی تھی اس برس موشے دایان اور مصری حکام کے درمیان مراکش میں تین ملاقاتیں ہوئیں جس کے بعد ہی مصری صدر انور سعداد نے نومبر انیس ست ستر کو اسرائیل کا اچانک و تاریخی دورہ کیا تھا یہی دورہ آگے چل کر مصر اور اسرائیل کے درمیان کیمپ ڈیویل معایدے کی بنیاد بنا اور کیمپ ڈیویل معایدے کی وجہ سے ہی چھے اکتوبر انیس سو اکاسی کو عربوں کے غیر مطبوع اتفاق نے اپنی تاریخ دورائی اور کاہرہ میں ایک فوجی پریلٹ کے دوران انور سعداد کے سینے میں سترہ گولیاں پیوست کر دی گئیں انیس ستر میں مراکش کے شہر عباد میں ہونے والے اسرائیل مصر خفیہ روابط آخر کار ٹھیک پانچ برس بعد انیس سو اکاسی میں کاہرہ کی شہرہ خون سے رنگین کر گئے اس کے فوراں با مراکش نے چپ سادلی ناظرین مدرم مراکش اور اسرائیل کے درمیان پہلا رابطہ اسرائیل کے قیام والے سال یعنی انیس سو اٹھالیس میں ہوا تھا جب نوے ہزار یہودیوں کا پہلا گروپ مراکش سے حجرت کر کے اسرائیل پہنچا تھا ایک مراکشی یہودی شمعون لیوی جو اس وقت مراکش کے شمالی شہر کاسا بلانکا میں قائم ایک یہودی میویزیم کا ڈائریکٹر تھا کہنا تھا کہ مراکش سے یہودیوں نے کئی گروپوں میں اسرائیل کی جانب حجرت کی جب مختلف وجوہات کی بنا پر تھی ان میں سے بہت بڑی تعداد معاشی حالت کو بہتر کرنا چاہتی تھی اس دوران مراکش اور اسرائیلی انتظامیہ کے درمیان بہت سے خفیہ روابط بھی ہوئے جن میں ایک ملاقات مراکش کے شاہ حسن دویم اور اسرائیلی وزیر آدم کی خفیہ ملاقات بھی ہے مراکش سے یہودیوں کے دوسرے گروپ کی اسرائیل کی جانب حجرت مراکش کی آزادی کے انیس سو پینسٹھ کے بعد ہوئی اس گروپ میں شامل یہودی قطعی طور پر اسرائیل منتقل ہونے کے لیے تیار نہیں تھے لیکن اسرائیل کی سہونی انتظامیہ نے مراکشی انتظامیہ کے ساتھ مل کر ایسے حالات پیدا کر دیئے کہ ان یہودیوں کو مجبوراً مراکش چھولنا پڑا بلکہ ان یہودیوں کو باقاعدہ طور پر مراکش سے ڈیپورٹ کیا گیا تھا یہودیوں کی تیسری بڑی حجرت انیس سو چھے آسٹھ کی عرب اسرائیل جنگ کے بعد ہوئی جس میں اسرائیل عرب ملکوں کے خلاف کامیاب ہوا تھا ناظرین محترم 22 جولائی انیس سو چھے آسی کو مراکش کے شاہ حسن دویم نے اسرائیلی وزیر اعظم شامون پیرس سے ربات میں ملاقات کی مراکش کی سیاسی جماعتیں اور عرب لیگ نے اس ملاقات کی سخص مضمت کی تھی امریکی جریدر ٹائم نے سر وزیر مراکش کے شاہ حسن دویم کی شامون پیرس کے ساتھ ہاتھ ہلاتے تصویر لگائی اور نیچے یہ سرخی جمعی گوڈ بائی عرب یکم ستمبر 1994 میں عرب اخبارات میں یہ حیران کن خبر شایع ہوئی کہ اسرائیل نے اپنا ایک رابطہ آفیس مراکش کے شہر ربات میں قائم کر لیا ہے یہ ایک طرح سے اسرائیل کو بازابطہ طور پر تسلیم کرنے کے ہی مترادف تھا اس کے ٹھیک دو برس بعد ایسا ہی رابطہ آفیس مراکش نے تیلا بیب میں قائم کر لیا تھا دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کی گہرائی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 1999 میں شاہ حسن دویم کی وفات کے بعد اسرائیل نے شاہ حسن دویم کی تصویر والا ایک یادگاری ٹکٹ بھی جاری کیا تھا 1999 تک دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کا حجم پچاس ملین ڈالر کے قریب تھا اسی دوران پچاس ہزار کے قریب اسرائیلیوں نے مراکش کا دورہ بھی کیا بارہ مای دو ہزار کو فیدائیہ کے شعبے سے تعلق رکھنے والے پچیس اسرائیلی ماہرین کے ایک وفت نے مراکش کے جنوبی خطے کا دورہ کیا تھا اسی برس 22 ستمبر کو اسرائیل کی 24 کمپنیوں کے نمائندہ کاروباری افراد نے مراکش کے کاسا بلانکہ چیمبر آف کومورس کی دعوت پر مراکش کا دورہ کیا یہ اسرائیلی وفت زیادہ تر ذرات سے متعلق جدید ٹیکنالوجی سے تعلق رکھتے تھے 23 اکتوبر 2000 کو مراکش نے اسرائیل میں اپنا رابطہ دفتر بند کرنے کا اعلان کر دیا اور اسرائیل کا دفتر مراکش میں بند کر دیا گیا اس کی سب سے بڑی وجہ فلسطینیوں کے دوسرے انتفادہ کی تحریک کو اسرائیل کی جانب سے طاقت کے ذریعے کو چلنے کے اقدامات تھے جس کی وجہ سے ساری مسلم دنیا میں اسرائیل اور اس سے رابطہ رکھنے والے ملکوں کے خلاف اعتجاج تھا جس سے خوف کھا کر مراکشی حکومت نے یہ قدم اٹھایا معاملہ تھڑنے ہونے کے بعد یکم ستمبر 2003 کو اسرائیلی وزیر خارجہ سلوان شلوم نے ایک مرتبہ پھر مراکش کا دورہ کیا اور شاہ محمد چہارم سے ملاقات کی چار جولائی 2007 کو اسرائیلی خاتون وزیر خارجہ زیپی لیوانی نے پیرس میں مراکشی ہم منصب محمد بنیسیا سے تفصیلی ملاقات کی 2008 میں جب لبنان کی حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان جنگی قیدیوں کا تبادلہ ہوا تو ان تین مراکشی مجاہدین کی باقیات بھی واپس کی گئیں جو 1970 اور 80 کی دہائی کے دوران اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے چار ستمبر 2009 کو مراکشی شاہ اور اسرائیلی وزیر آدم ایرل شورون کے درمیان مشرق وزتہ امن مذاکرات کے حوالے سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا فروری 2019 کو اسرائیلی نیوز چینل تھرٹین نے خبر نشر کی کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور مراکشی وزیر خارجہ ناصر بوریتہ کے درمیان نیو یارک میں خفیہ ملاقات ہوئی ہے اس خبر پر رواد کی جانب سے کوئی تردید نہیں آئی ناظرین المتنم اب جبکہ مراکش کی جانب سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات استواری کا اعلان کیا گیا ہے تو یہ ایک طرح سے دنیا کی آنکھوں میں دھول جھوکنے کے مترادف ہے یہ بلکل ایسا ہی ہے جیسے برسوں پہلے کوئی خفیہ شادی کر لے لیکن اس کا اعلان مناسب وقت پر کرے بعض عرب صحابتی ذلائع کا خیال ہے کہ مراکشی حکومت نے امریکہ کے ساتھ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی جو قیمت رکھی تھی وہ مغربی سہارا پر اس کا حق تسلیم کرنے کی شرط ہے اس میں کوئی جان نہیں ہے کیونکہ امریکہ مراکش کے اس حق کو تسلیم کر کے الجزائر اور موریتانیہ سے جھگڑا مول نہیں لے سکتا اور موجودہ اعلان سے پہلے اسرائیل اور مراکشی حکام کے درمیان پیرس بھی خفیہ ملاقاتوں کا مرکز بنا رہا ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اسرائیلی ائرلائن کی پروازیں مراکش کے لیے شروع ہو چکی ہیں انشاءاللہ جلد نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی اللہ تعالی مسلمانوں کو حقائق اور ظواہر میں تمیز کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ